نمسکار دوستوں میں ستنام سنگھ آپ کا ایک بار پھر سے اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں دوستوں میں آپ کو کچھ کہانی کے مادیم سے اوچتن من کی سکتی کے بارے میں بتانا چاہوں گا پورا ویڈیو جرہ دھیان سے سننا ایک پتا کو ٹی وی کی بیماری ہو گئی بیٹا پتا کو بہت سے ڈاکٹر اور چمتکاری باباؤں کے پاس لے کر گیا تاکہ ان کی بیماری ٹھیک ہو جائے لیکن ان کی حالت دن پہ دن بگڑتی جا رہی تھی ایک سام بیٹا جنگل کے راستے سے بھاگا بھاگا آیا پتا جی نے کہا کیا ہوا تمہیں بیٹے نے کہا پتا جی آج صبح سے میں جنگل میں ایک سنیاسی کو ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ ان کے پاس ایک چمتکاری پتھر تھا اس چمتکاری پتھر میں ادھو سکتیا ہے اس پتھر سے اس سنیاسی نے کئی لوگوں کی بیماری ٹھیک کی ہے اب وہ سنیاسی سادنا کر رہا تھا تو میں ان کا یقیمتی پتھر چھوڑا لیا پتا جی وہ پتھر لے کر رات بھر اسے اپنے سینے سے لگائے سوئے رہے اور اگلی صبح تک ان کی ٹی وی ٹھیک ہو گئی وہ پتھر کسی بابا کا نہیں تھا بیٹے نے من سے ہی ایک جھوٹی کہانی بنائی تھی اور پتا کو اس کی بات پر یقین ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے لگ بگ چار سو سال پہلے دوستوں میں آپ کو ایک اور قصہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں لگ بگ چار سو سال پہلے ایک ڈاکٹر تھے جو بڑی بڑی بیماریوں کا علاج آسانی سے کر لیا کرتے تھے وہ بہت لوگ پریہ ہوئے ان کی لوگ پریتہ کا راج تھا ہڈی کا ٹکڑا جب یعنی کہ سب جگہ یہ بات پھیل گئی کہ ڈاکٹر کے پاس ایک مہان سنت کی ہڈی کا ایک ٹکڑا ہے اور اس ہڈی میں اس سنت کی صدیوں کی شکتی موجود ہے ڈاکٹر مریج کی بیماری والی جگہ میں اس ہڈی کے ٹکڑے کو رکھتا اور آنکھ بند کر کے کچھ منتر پڑتا مریج کو پورا وشواس ہوتا کہ اس چمتکاری ہڈی اور منتر کے ساتھ وہ ٹھیک ہو رہا ہے اور وہ ٹھیک ہو بھی جاتا تھا ایک سنیاسی تھے ایک اور قصہ میں آپ کو سناتا ہوں ایک سنیاسی تھے جو کہ کسی بھی مریج کو چھونے یعنی کہ اپنے ہاتھ سے چھو کر ہی ٹھیک کر دیتے تھے چھونے کے بعد ہی ٹھیک کر دیتے تھے مریجوں کے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی کہ انہیں بشواس ہو گیا تھا کہ یہ سنیاسی مہان ہے اور ان کے ہاتھوں سے ایک آدھو چمتکاری ارجہ باہر نکلتی ہے اور اسی ارجہ سے بیماری کا علاج ہو جاتا ہے دوستوں ان تینوں قصوں سے ایک بات سمجھنے کی کوشش کرنا پتھر ہڈی یا ہاتھ سے نکلنے والی ارجہ سے کسی کا علاج نہیں ہو جکتا یہ سب بچکنی باتیں ہیں لیکن یہ علاج اسی لئے کامیاب ہوئے کیونکہ عجیب و غریب اور من گھٹت کہانی کی وجہ سے ان مریجوں کے عوچیتن من پر وشواس کہہ رہا ہو گیا کہ یہ تو عدبوت ہے اور میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گا اور اسی وشواس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے دوستوں ایک بات جرور یاد رکھنا کہ جن باتوں پر آپ وشواس کرتے ہو جن باتوں پر آپ کا عوچیتن من یقین کر لیتا ہے وہ باتیں آپ کے جیون میں صدھ ہو جاتی ہے جتنا گہرا وشواس آپ کے من میں کسی چیز کے پرتی ہوگا اتنا ہی ادھک چانس ہے آپ اس چیز یا مقام کو حاصل کر لیں گے وشواس کا نیم قدرت کا سب سے چمتکاری نیم ہے اسی لئے آپ جو صحیح صحیح چیز پانا چاہتے ہیں اس پر پورے دل سے وشواس کیجئے وہ چیز یا مقام میرا ہو کر رہے گا یادی نیگیٹیب بری یا غلط سوچ آپ کے من میں ہے یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کتنی بھی محنت کر لوں انت میں ریجلٹ میرے حق میں نہیں آئے گا یا میرے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے تو ان بری بھاوناؤں کو من سے نکال دیں کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بری باتیں آپ کے اوجیتن من میں بیٹھی ہوئی ہے جو کی آپ کو آپ کے وچاروں کے مطابق ریجلٹ دینے والی ہے اسی لئے دن میں کئی بار پوزیٹیو باتوں کو دورائے تاکہ آپ کے من سے نیگیٹیو باتیں نکل جائے اپنے آپ سے کہیں اپنی تقدیر تو میں ہی لکھوں گا دنیا میں سب سے بڑی اوقات میری ہی ہوگی ایک بار پھر سے کہیں اپنی تقدیر تو میں ہی لکھوں گا دنیا میں سب سے بڑی اوقات میری ہی ہوگی میں آج سے جی توڑ محنت کروں گا اور اپنے آپ کو اس لائق بنا لوں گا کہ آج بھونکنے اور نیچہ دکھانے والے سب کا موبند ہو جائے گا اٹھو اور آگے بڑھو آپ کو اب ٹائم برباد نہیں کرنا ہے آج سے اور ابھی سے اپنی شروعات کرنی ہے دوستوں اتنا بڑا ویڈیو کیول وہی لوگ دیکھتے ہیں جن میں خود کو بدلنے کی تیجھ چھا اور سانتی کا بھاہ ہوتا ہے اگر آپ نے پورا ویڈیو دیکھا ہوگا تو کمنٹ میں یس لکھ کر مجھے ضرور بتانا ایک اور کام کی بات ایسی اور بہترین ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ترن سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا شیئر کرنے میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے لیکن آپ کے شیئر سے اور بھی لوگوں کو شہی راستہ اور حمد ملے گی لوگوں کو شہی راستہ دکھانے میں میری مدد جرور کریں ویڈیو شیئر ضرور کریں پورا ویڈیو اتنے پیار سے دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد